اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ریڈسٹر حق داران زمین مسحل میادی کے بارے میں تفصیلاً بتاؤں گا توجہ کیجئے گا محال اس جگہ کو کہتے ہیں ایریا، ویلیج، گاؤں، موزہ، چک محال، ویلیج، گاؤں، ایریا، چک، موزہ، جو بھی ہو اس کا ہے جی ڈنڈن اوٹ آگے ہے جی تراف پتی یہ سب ڈویان ہوتا ہے تراف پتی یعنی اس علاقے کا سب ڈویان جو بھی ہو وہ لکھتے ہیں آگے ہے تحصیل تحصیل جی لیاکرپور ڈسٹریکٹ زلہ رحیم یارخان سال سن دو ہزار تیرہ چودہ سال سن ہر جمع بندی پہ لکھا ہوتا ہے اس کو غور کریں یہ ہے جمع بندی دو ہزار تیرہ چودہ کی مختلف جمع بندیوں کے مختلف سن ہوتے ہیں اس کے حساب سے جو ہو آگے ہے جی نمبر کھیوٹ مالک نمبر کھیوٹ مالک اس کو کھاتا نمبر بھی کہتے ہیں اس کا یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یار یہ نمبر کھیوٹ کیا ہے نمبر کھیوٹ میرا بھائی ایک سیریل نمبر نمبر شمار ہوتا ہے یعنی اس کا ہے کھاتا نمبر چار کھیوٹ نمبر چار تین کھاتے اس سے پہلے ہیں اس تین کھاتوں کے بعد کھیوٹ کے بعد یہ نمبر شمار نمبر سیریل نمبر کھیوٹ آیا ہے جی چار اس میں ہم کھیوٹ نمبر چار بٹا تین لکھا ہوا ہے چار کا مطلب ہے اسی جمع بندی کا یہ کھاتا ریجسٹر حق داران زمین کا چار ہے سابق جمع بندی کا کھاتا بٹے میں جو لکھا ہوا ہے تین سابق جو اس سے پہلا دور ہے اس کا ہے کھاتا نمبر تین کالم نمبر دو میں ہے جی نمبر ختونی کاشتکار لوگ سمجھتے ہیں یار یہ کیا ہوتا ہے نمبر ختونی کاشتکار اس میں کیا چکر ہے چکر میرا بھائی کچھ نہیں ہے یہ میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں نمبر تین پہ ہے جی نام مالک ماں نام والد خامد قوم اور سکونت یعنی یہ مالک کی پوری ڈیٹیل لکھنی پڑتی ہے یعنی جیسے ہم نے لکھا جی عبداللہ والد بلال احمد قوم پہ لوچ سکنا دے سکنا دے کا مقصد ہے اسی ڈنڈا نوٹ کا یہ رہیشی ہے آگے ہے جی کالم نمبر تین تین کا جوز ہے اس میں ہے جی جین جوز نویت حقوق مالک راہن مرتہن نویت حقوق مالک راہن مرتہن وہ پوچھ رہا ہے کہ مالک کی نویت کیا ہے آگے ہے جی تین دال جو اس میں ہے جی مشترکہ کھاتا میں مقصود حصہ مشترکہ کھاتا میں مقصود حصہ کا مطلب ہے جی اس کھاتے میں اس کے کتنے حصے ہیں اس بندے کے بلال والد عبداللہ کے کتنے حصے ہیں مشترکہ کھاتے میں یہ کھاتا مشترکہ ہے مشترکہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک دو تین چار مالکان اراضی ہیں اگر ایک مالک اراضی ہوتا اور کوئی نہ ہوتا تو وہ وحد کھاتا کہلاتا اس کو ہم کہتے جی یہ کھاتا وحد ہے اس میں اور کوئی نہیں ہے یہ مشترکہ کھاتا ہے اس لیے اس کی تفصیل جو ہے وہ پوری لکھی ہوئی ہے تین ہے اس میں ہے جی مقصوص رقبہ مطابق حصہ مقصوص رقبہ مطابق حصہ آگے ہے جی ذری پاس بک نمبر کالم نمبر چار میں ہے نام کاشتکار مائے احوال کالم نمبر پانچ میں ہوتا ہے جی نمبر خسرہ مائے نام اگر کوئی ہو کالم نمبر چھے میں ہوتا ہے جی رقبہ و قسم زمین کھیتوار اور مزان ختونی کاشتکار و کھیوٹ مالک آگے ہے جی کالم نمبر سات پہ وسائل آپ پاشی ماں نام چاہا راج پہا وغیرہ آٹھویں کالم پہ ہے جی لگان جو کاشتکار ادا کرتا ہے شرح مطالبہ نمبر نو پہ ہے مطالبہ مائے تفصیلات مالیہ و حبوب نمبر دس کالم پہ ہے جی کیفیت نام نمبردار اگر کوئی ہو نمبر دو شرح مالیہ زمین اچھا جی اب کھیوٹ نمبر آگیا جی چار سیریل نمبر ختونی نمبر ہے جی اس کی اکتالیس یعنی باقی پہلے جو تین کھاتے ہیں جو اس کے مقصد ہے وہ سابقا یعنی اس سے پہلے جو تین کھاتے ہیں سابقا نہیں اس سے پہلے تین کھاتے اس کی کھاتونی چالیس تک ختم ہوئی ہے تو یہ بھی سیریل نمبر ہوتا ہے کھاتونی کا ٹھیک ہے جی سیریل نمبر نمبر شمار یا جو کہیں اب یہ کھاتونی کیسے بنتی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں جی کل کھاتے کے حصے ہیں جی سار سو چوان حصے عبداللہ والد بلال احمد کاؤں بلوٹ شکنا دے مالک اسی حصہ چار کنال ہیں جی مقبوزہ مالکان خودکاشت ادھر بندے نے اپنا خسرے کا اندراج نہیں کرایا اگر وہ خسرے کا اندراج کرا تا تو کالم نمبر چار میں اس خسرے کا اندراج ہم کرتے کہ قبضہ کس بندے کا ہے اس رکبے پہ قابض کاؤں ہے کاؤں کاشت کر رہا ہے کس کا ہے کس کا نہیں ہے یہ کالم نمبر چار شو کرتا ہے نام کاشت کر میں احوال والا خسرہ درج کرانا انتہائی ضروری ہوتا ہے تمام ذمہ داران مالکان اراضیات سے میری اپیل ہے کہ اپنا خسرہ ضرور درج کرایا کریں تاکہ یہ فسادات یہ جھگڑے یہ ختم ہوں عدالتوں میں کیس نہ جائیں اگر ہر نمبرات کا خسرہ نمبر درج ہوگا تو کوئی کھاتے میں کوئی پرابلم نہیں بنے گی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوگا کوٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی ایک چیز مالک تو آپ ہیں ادھا رہے جی مقبوضہ مالکان خودکاشت مقبوضہ مالکان خودکاشت بھی کون ہے مالکان تو چار ہیں اس میں عبداللہ ہے منیب ہے حسیب ہے جان محمد ہے تو اب یہ کیسے پتہ لگے گا جی یہ کوئی کس کا نمبر ہے تو اسی طرح اگر کوئی نہ بتائے موقع پہ قبضہ اندراج خسرہ نہ کرائے تو پھر پٹواری صاحبان لکھ دیتے ہیں جی مقبوضہ مالکان خودکاشت ہے جی آگے نمبر خسرہ ماہ نام اگر کوئی ہو ہاں جی اس کا بلاک ہے جی ایک سو بانوے مستطیل ہے گیارہ کلہ نمبر ہے سات اچھا جی رکبہ قسم زمین کھیت وارمیزان کھتونی کاشت کاروہ کھیویٹ مالک ہاں جی نمبر خسرے کا جوز ہے چار کنال وسائل اپاشی ماہ نام چہراج پا وغیرہ یعنی اس یہاں پہ لکھا ہے نال نہری نال نہری کا مطلب ہے جی اس کو دو وسائل ہیں نہری پانی بھی لگتا ہے اس کو اور ٹیوویل کا پانی بھی لگتا ہے ہے جی یہ کالم ہوتا ہے کالم نمبر سات صرف اسی طرح یعنی وسائل اپاشی کیس طریقے سے اس کو پانی نہری پانی لگ رہا ہے سلا بھی لگ رہا ہے چاہی لگ رہا ہے جہا ہوتا ہے جی غیر ممکن دورا چاہا پہلے زمانے میں ہوتے تھے غیر ممکن دورا چاہا اب تو بڑے ناپید ہو چکے ہیں کہیں شاید ہوں کہیں پرانے اپنا دیہاتوں میں ہیں بھی سہی تو اس کو خوب بھی کہتے ہیں دورا چاہا کو خوب بھی کہتے ہیں تو وہ بیلوں کے ذریعے پانی نکلتا تھا تو وہ فصلوں کو لگتا تھا تو اسی حساب سے پھر یہ چاہا لکھا ہوا ہے بھی اس خوب کا یا چاہا کا نام جو ہے وہ کیا ہے یا اس کا پانی بھی لگتا ہے یا نہیں لگتا اب تو خیر ٹیو ویل اور نہری پانی دستیاب ہے تو یہ نل نہری یعنی ٹیو ویل اور نہری پانی دھونوہ سیل ہے اس کے پاس ہے جی اچھا جی لگان جو کاشت کار یہ ہوتا ہے جی مزارین اور مالکان کے درمیان اس کو رہنے دیں اچھا آگے ہے جی پھر نام نمبردار جی اس موزے کا ہے جی سجاب احمد نمبردار یہاں پہ لکھا ہوا ہے نمبر انتقال کس میں انتقال انتقال کہتے ہیں داخل خارج کو اس میں سات سو چی ایٹ ہے جی وراسط یہ جتنی بھی لکھے ہوئے ہیں سارے بلیک کلم سے کالی سیاہی سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا عمل درامت ہو کے ان تمام انتقالات کا تو یہ مالکان جو ہیں یہ وجود میں آئے ہیں ان انتقال کا جمع بندی میں عمل درامت ہوا ہے اچھا کی کوئی آئے ہیں جی سات سو چی اٹھ وراسط کتابے کوئی سات سو چورانوے بیہ ریجسٹری کتابے آٹ سو نو مقفول عراوی یہ ہے جی بینک میں رکبت پلاج ہے یعنی رہن رکھا ہوا ہے آٹ سو اٹھارہ کسی نے اپنے جید وارث کو تملیق دی ہوئی ہے تملیق زبانی یعنی یہ وہ انتقال ہوتا ہے داخل خارج جس میں جس میں وارث اپنے یعنی مالک ارازی اپنے جائز وارث کو تملیق کر دے بیٹا بیوی بیٹی ہیں جی اس کی مردی جس کو کرے اس کو تملیق زبانی تملیق ریجسٹری بھی ہوتی ہے مختلف قسمیں ہیں تو پھر میں آپ کو اس کی باقیدہ پوری تفصیل انتقالات کی بھی سمجھاؤں گا اچھا جی یہ باقلم سرخی نوٹ ہے جی بروے انتقال نمبر ناو سو چھتالیف حق اور رہن من جانب ذریع ترقیاتی بینک برانچ لیاقت پر مرتہن بلا قبضہ باحق جان محمد والد غلام حسین قوم چنر بارکبہ بارکبہ سولہ کنال منظور شدہ مورخہ داست پین دو ہزار انیس ہاں جی یہ مقفول ہوا تھا آٹھ سا نو فارم پہ اس کا عمل درامت ہو گیا جی اس پہ یعنی اب یہ جمع بندی لہذا یہ مقصر ہے بان کے آگئی ہے تو اس کے بعد پھر یہ اس نے حق کر آیا ہے حق اور رہن تو اس کا نوٹ ہم باقلم سرخی لکھیں گے کیسے لکھیں گے باقلم سرخی یہ اندراج ہوتا ہے آج کل تو خیر کمپیوٹر والے سارا کچھ بلیک یہ بیٹھے ہیں کوئی ریڈ پینسل کا تو انہوں نے وجود ہی ختم کر دیا ہے بس کیا کریں جیسا بیڑا گھر کیا ہے کمپیوٹر والوں نے اچھا جی آ جائیں جی کھیوٹ نمبر چار خاتونی نمبر فارٹی وان یہ میں نے آپ کو بتایا یہ ختم نہیں ختم ہوئی تو اس کو ہم نے لکیر لگا دی ادھر آگے لکیر نہیں جائے گی یہاں تک یہ فارٹی وان اب فارٹی ٹو شروع ہو رہی ہے فارٹی ٹو فارٹی ٹو محمد منیب حصہ دار خود کاشت ہیں جی اچھا یہ ادھر ہے جی محمد منیب والد محمد یاکوب کون جٹ سکنا دے وہی مالک پوزیشن نویت مالک کی ہے اس کے تین سو بیسی سے سولہ کنال اس کا منتقلہ ٹھیک ہو گیا جی آگے ہے جی محمد حصیب والد مبارک کے لے کون مریں اس کا یہ بھی مالک کی نویت ہے اس کے چونتیسی سے ہیں ایک کنال چودہ مر لے ہاں جی اس کی ہاں تو یہ آگے ہے جی جان محمد والد غلام حصین کون چنر سکنا دے رہا ہمزرہ ترقیاتی بینک لیاقت پور مرتحن بلا قبضہ یہ دیکھیں جی یہ اسی انتقال مقفول کا یعنی عمل ہو چکا ہے اس میں یہ ذریع ترقیاتی بینک جو ہے مالک کے ساتھ بلکل اٹیچ اس کو لکھا گیا ہے ساتھ ہی یعنی اب یہ بینک جو ہوتی ہے بلا قبضہ قبضہ نہیں لیتی پیسے دے دیتی ہے پھر وہ جب جمع کراتے ہیں تو فق ہو جاتا ہے رقبہ اس میں لکھا ہوا ہے جی مرتحن بلا قبضہ اچھا جی مالک ورہان اس خانے میں ان کو تو ہم نے مالک لکھا اس کو ہم نے لکھا جی مالک ورہان پلا جی جو ہے پیسے لیا ہے اس نے بینک سے ذریع ترقیاتی بینک اچھا اس کی بھی سولہ تین سو بیسی سے سولہ کنال یہ ذریع پاس بک نمبر لکھا ہوا ہے اس کا اور یہ ذریع پاس بک کا مورخہ لکھا ہوا ہے کہ کب بنی تھی ہیں جی اچھا جی دوسری جی خطو نہیں دیکھیں محمد منیب حصہ دار خودکاشت یہ بڑا سمائن دار بندہ ہے اس نے خسرہ درج کر آیا ہوا ہے اسی خسرے کا عمل درامت ہو کے تو یہ ایک سو بانوے کی گیارہ کلہ نمبر چودہ آٹھ کنال وہی نال نہری ایک سو بانوے بٹا پندرہ کلہ نمبر سترہ آٹھ کنال نال نہری تو یہ اس کے پاس دو نمبرات ہیں دو یعنی خسرہ نمبر ہیں تو اس کے میزان خاتونی میں ہم لکھتے ہیں جی کتا کتا کا مقصد بدائے ٹکڑے کتنے ٹکڑے ہیں زمین کے اس کے پاس اس کے پاس دو ٹکڑے ہیں جی دو ٹکڑے ہیں تو وہی پھر کتا ہم نے لکھ دیا دو میزان جی آٹھ آٹھ سولہ کنال یہ تین کنال بھی ہو سکتا تھا پانچ کنال بھی ہو سکتا تھا اس میں کوئی حد نہیں ہے ہم جی یہ نہ سمجھئے گا کہ پورا یہ کڑھ ہے یہ کڑھ ہے تو اس کے دو کتے نہیں نہیں یہ تین کنال بھی ہو سکتا تھا یہ پانچ بھی ہو سکتا تھا پھر بھی کتے دو ہی لکھنے تھے کتہ ہوتا ہے ٹکڑا زمین کا چھوٹا سا یا مقصد ہے اس کو کتہ کہتے ہیں آگے ہے جی محمد حسیب ہی سیدار یہ بھی بڑا سمجھدار ہے جی اس نے جی خسرہ دو سو بارہ بٹا تین کلہ نمبر پانچ ایک کنال چودہ مر لے غیر ممکن دکانات اس کی ما شاء اللہ کا مرشل دکانیں ہیں خودکاشت اس میں نہیں لکھتے کہ یہ دکانیں ہیں تو دکانوں پہ یہ مالک ہے اور قابض بھی یہ دیکھیں یہ اس میں لکھا ہوا ہے محمد حسیب والد مبارک علی تو اسی کی خطونی ہے یہ حصہ دار کی اور یہ اس نے اپنا غیر ممکن دکانات شو کرائے ہوا ہے قبضہ اب اس پہ کوئی مداخلت نہیں کر سکتا نہ چھیڑھا نہیں کر سکتا ہے آگے کلتے ہیں جی راشد علی والد خادم حسین مزارہ تاب مرضی مالک اچھا جی یہ جی کس کا تاب مرضی ہے جی یہ جی باقی تو سب کا اندراج آ گیا یہ جان محمد والد غلام حسین کی ملکیہ سولہ کنال ہے جی یہ اسی کا مزیرہ ہے ظہر ہے جس کا رقبہ پلہ جہ جہ اسی کا ہے یہ دیکھیں جی یہ اس کا دو سو بارہ بھی سات دس آٹھ کنال اور گیارہ میں ہے جی اس کا آٹھ کنال سات کنال اس میں نال نہری ہے ایک کنال اس نے دیرہ بنائے ہوئے دیرہ وغیرہ لوگ بنا لیتے ہیں چودری صاحبان تو یہ دیرہ ہے مزان ختونی کتہ اس کے بھی دو ہیں کتہ سولہ کنال یہ جی نال نہری پندرانت ایک کنال غیر ممکن مزان حقیت مزان حقیت یہ نیچے نظر آ رہا ہوگا آپ کو اچھا یہ ہوتا ہے جی سالم کھاتے کا مزان پورے کھاتے کے نمبرات کے لیے جو ہیں اس کا مزان حقیت اس کو کہتے ہیں اس کے جی کتات کل جو ہیں وہ چھے بنتے ہیں ایک دو تین ہیں جی یہ چار یہ پانچ اور یہ چھے ملکل ٹھیک کتات چھے جی سنتیس کنال چودہ مرلے ٹوٹال رکبہ ہو گیا اس کلے نمبرات کا اچھا آپ اس کو بیس سے ذرا بدیں گے تو یہ ہی سے بنیں گے جی سات سات چوان کتنے سات سات چوانی سے تو میرا خیال ہے آپ کو اس کی بہتر سمجھ آ گئی ہوگی اگر کوئی چیز نہ آئی ہو تو مجھ سے آپ فون پہ نمبر پہ میسج کر سکتے ہیں فون پہ کال کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں میں حاضر ہوں آپ بھائیوں کے تاؤن کا مشکور ہوں کہ آپ میری ویڈیو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اللہ کرے آپ کو سمجھ بھی آ جائے میرا تو مشان ہے کہ یہ پروار والا جو علم ہے میرے پاس جتنی اللہ نے مجھے عطا کیا ہے دیا ہے میں دوسرے لوگوں کو منتقل کر سکوں آنے والی نسلوں کو بھی اس کا پتہ لگے کہ یہ کیا ہوتے ہیں کلے نمبرات مستطیل بلاک انتقال ہیں تو ان پہ خاص توجہ دینی چاہیے ہمیں بڑی مہربانی بہت شکریہ